سلسل چھٹا آٹھوہ ہفتہ ہے بلکہ ایک مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہونے تھی جاری ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی روائر ساک ایکسس ڈراب کی گئی اخبارات ان تک نہیں پہنچایا جاتے جو وہ چاہتے ہیں پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بزاتے خود ایک سزا ہے ان علاقوں کی ٹیم پاکستان میں جب سے آئی ہے تو پاکستان کو فورن محاذ پہ آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے حقیقی ازادی یعنی رول آف روہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈیماؤکرسی ان کے اوپر کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا آج پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات کروں جو کہ خان صاحب نے اندر بھی کی ہے تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں آج رپورٹرز کے ساتھ خان صاحب نے بات کی دو پشری تاریخوں کے اوپر کیونکہ سماعت بہت مختصر تھی لہٰذا وہاں پہ وہاں پہ سہر اصل بات بھی نہیں ہو سکی اور خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ میڈیا آیا ہے کیونکہ وہ اتنی جلدی میں سماعت ہوئی اور ختم ہو گئی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ خان صاحب نے جو کہا ہے اس میں سب سے پہلے بات تو انہیں یہ کہا جو ہیمن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا جو انتظار پنجوتھا کی گمچھوٹی ہے جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے اس کے اس کے لیے سلمان اکرم رائے صاحب کو یہ حضایت جو ہے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ تمام چیزیں ججز کے سامنے رکھیں کہ جو یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ عدالت سامنے رکھے اور عدالت جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ عدالت ہے اور ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے جس کے سے کہ وہ عوام کے اس معاملے کی اوپر جو ہے جو جو ان کے ساتھ ظلم ستم ہوا جو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اس پہ وہ نوٹس لیں گے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے چائنہ پہ اور جو اس وقت فیود ہوا ہے اس پہ انہوں نے بڑا سٹرانگ ایکسپچن لیا انہوں نے کہا کہ مساق ڈار ایک نالائک آدمی ہے اور ان کو یہ باجوہ صاحب کی ٹیم ہے جو کہ لائے گئی ہے اور یہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندی بھی کی اور اس کو سیکنڈ کیا کہ باجوہ صاحب نے یہ ٹیم لائے اور یہ نالائکوں کی ٹیم پاکستان میں جب سے آئی ہے تو پاکستان کو فوراں محاص پہ ایسولیشن میں رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان سے انکومپیٹنٹ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ چائنہ جیسے جو عظیم دوست ہے اس کو بھی یہ معاملات درست نہیں کر رہے اور یہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پہ خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنے اس عظم کا دوبارہ جو ہے اس کو درائیہ کے جو حقیقی ازادی ہے حقیقی ازادی یعنی رول آف لو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈیموکرسی ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا وہ ان کو بریک کرنی کی کوشش تھی لیکن وہ بریک نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ بریک ہوں گے وہ انڈیٹڈ ہیں اور اس اپنا ریزولف جو ہے جو اپنی کمیٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بالکل جاری رہے گی اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھے گی ہم یہ آئینی ترمیم بالکل نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ملک میں نظام انصاف پہ حملہ ہے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ حملہ ہے لہذا اس کو تسلیم کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو پولٹیکل پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا ان سپائٹ آف ڈائٹ کے جو ہائی کوٹ نے اس رول کو کالا دم قرار دیا اور کہا کہ ایفیڈیوٹ دیجئے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا موسم کا حال تو پوچھیں گے نہیں تو ظاہر ہے میں جیرمین ہوں اور یہ لوگ اگر آتے ہیں میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہ ہی گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ کیا گفتگو ہو سکتی اور یہ مسلسل چھٹا آہ آٹھیں ہفتہ ہے بلکہ ایک مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہی ہونے جاری اور اس پہ انہوں نے ہدایت کی ہے جو ہے وہ نیکس ویک میں جو کنٹن پروسیڈنگز ہیں ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی ان کا آہ یہ ملاقات نہیں کرائے گی لائر سکھ ایکسس ڈراب کی گئی جو ان کی جیل فسیلیٹیز ہیں اخبارات کا انہوں نے سپیشلی ذکر کیا کہ اخبارات ان تک نہیں پہنچائے جاتے جو وہ چاہتے ہیں وہ اخبارات اور ٹی وی کے جو چینل ہے دو انڈیپینڈ چینل جو ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا صرف پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بزاتے خود ایک سزا ہے تو پی ٹی وی تو وہ دیکھتے نہیں تو انڈیپینڈ چینل صرف کے ایکسس جو ہے وہ رکی گئی ہے اور جیل مانویل کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے